بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں ہم سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں کرگستان کے حوالے سے کرگستان دو مینہ والا ویزہ لے کے کیا ہم دوبارہ آگے ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اور یہ کمپنی کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اور وہاں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے دوبارہ ویزے کو ایکسٹینڈ کروانے میں کام کی کیا پوزیشن ہوتی ہے وہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو آج اس ویڈیو میں ملے گی اور دوسرا جو مارا ٹاپک ہے کہ اتنے زیادہ سکیم ہونے کے باوجود بھی لوگ کرگستان کیوں جا رہے ہیں کرگستان کا ہی کیوں پوشنے ہیں اب میرے یہاں پہ بھی کومنٹ باکس میں بھی اور میرے وارس اپ گروپ میں بھی سب سے زیادہ کرگستان کے حوالے سے ہی پوچھا جاتا ہے تو اس کی کیا ریزن ہے کیا وجہ ہے کہ ہر بندہ کرگستان کیوں جانا چاہتا ہے یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو آج اس ویڈیو میں ملے گی چینل پہ نئے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو بروقت مصول ہوتی رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم کرگستان کیوں جاتے ہیں کتنا زیادہ سکیم اور نیکے باوجود بھی لوگ وہاں پہ کیوں جاتے ہیں سیلری کی ایشیوز آ رہے ہیں ورک ویزے کی ایشیوز آ رہے ہیں تو پھر کیوں جاتے ہیں اس کا جو ریزن ہے کہ سب سے پہلے یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے جو ہمارے پاس بھی بندے آتے ہیں یا ورسپ پہ رابطہ کرتے ہیں یا گروپ پہ رابطہ کرتے ہیں یا کومنڈ بوکس میں کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے کہ ہم یورپ جائیں گے کم پیسو میں وہاں کا جو محول ہے وہ یورپ والا ہے وہاں کا جتنا بھی کلچر ہے وہ یورپ والا ہے بلڈنگ یورپ والی ہیں باقی جتنا بھی جو ہمارے ذہن میں یورپ کا ایک محول ہوتا ہے کہ یورپ والا ہے وہاں پہ تو کم پیسو میں ہم یورپ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور جو ینگ بندہ ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے سیلری ملتی ہے نہیں ملتی ہے کیا وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میں یورپ چلا جاؤ تو اگر آپ یورپ کی کسی بڑی کنٹری میں جا کے آپ آفورڈ نہیں کر سکتے تو کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی کنٹریوں میں جائیں جیسے ترکی آج سے تین چار سال پہلے یا دو سال پہلے ترکی ابھی بھی ہمارا سرف ریست ہے مگر ترکی میں بہت زیادہ ایزی تھا ڈینکی ورک ویزا تو مل جاتا تھا اور ویزر ویزا تو لوگ بہت زیادہ ترکی جاتے تھے جی کیا ترکی یورپ کا گیڑ ہے وہاں کا مول سارا یورپال ہے دوسرا جو ہمارے پاس آفشن تھا وہ تھا سیپرس ابھی سیپرس کے بھی علاق ٹائٹ ہو گئے ہیں ویزے نہیں مل رہے ہیں اور اس کے بعد ابھی کا جو مول ہے ترکی کا وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ بھی ویزے ورک ویزا نہیں مل رہے ہیں بڑے مسئلے مسائلہ آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ابھی پیچھے کونٹ سی کنٹری بچتی ہے جو پاکستان کو ایزیلی ویزا دے رہی ہے جلدی دنوں میں ویزا مل جاتا ہے وہ ہے کرکستان تو اسی وجہ سے کرکستان بندے بہت زیادہ جا رہے ہیں جی تین چار اپشن ان کے ذہن میں ہوتے ہیں ایک آگے نکل جائیں گے دوسرا وہاں پہ جا کے کام کریں گے ورک ویزا جی دو مینے کے آپ جنون جا رہے ہیں ڈینکی تو نہیں لگا رہے ہیں یہ وہ کافی سارے ہار بندے کی اپنے ذہن کتابہ کو بات کرتا ہے تو اس وجہ سے بندے زیادہ کرکستان والی سائٹ پہ جاتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں ہم اپنا دوسرا جو ٹاپک ہے کیا پاکستان سے دو مینے کا جو ورک ویزا ہے وہ آگے جا کے ایکسٹینڈ ہو جائے گا آگے سال کا ویزا مل جائے گا اس کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ کمپنی کا ویزا ہوتا ہے یا یہ ویسے ہی ازاد ورک ویزا ہوتا ہے دیکھیں پاکستان سے دو مینے کا ویزا ملتا ہے یہ جنون بارد ہے اس کا پروٹیکٹر بھی ہوتا ہے میڈیکل بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ جا کے دوبارہ ہوتا ہے یعنی یہ سب بڑا جو مسئلہ یہی والا ہے کہ آگے جا کے آپ کا ویزا بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ وہ آپ کو سال کا کنونٹ کروا کے دے اور یا آپ کو دوبارہ کمپنی کا جو یہاں سے بتائیں وہ والا کام ہو یہ دو چیزوں کا بہت زیادہ کرکستان میں ایشوز ہے اچھا اس پہ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے کسی ایجنٹ سے لے رہے ہیں یا وہاں سے کسی ایجنٹ سے لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ پکا ایگریمنٹ کر لیں کہ دو مینے کا یہاں پہ ہے اور اس کے بعد جا کے آگے پھر دوبارہ آپ نے ورک ویزا کنونٹ کروا کے دینا ہے انہی پیسوں میں جو ہماری یہاں پہ بات ہوئی ہے اور جو کام ابھی بتا رہے ہیں جنون وہی والی کمپنی ہونی چاہیے سیلری کے آپ زموار ہیں سیلری جتنی بھی آپ کی دو سو ڈالر دی سو ڈالر جتنی بھی آپ کی فینل ہوتی ہے تو یہ اس چیز کے آپ زموار ہیں آپ پورا کر کے ہمیں دیں گے اب ہوتا ہی ہے کہ یہاں سے ورک ویزے پہ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ کہہ دیتے ہیں بھائی جی کام نہیں ہوا ہے آپ سے کام نہیں ہوتا ہے آپ کو سکل نہیں آتی ہے یہ ہے وہ مالک خوش نہیں ہے تو مشکل ہے آپ اب ادھر کام کر لے ادھر کر لے آپ کو آگے کروا کے دیں گے یہ وہ 5% بندے چھیں جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ بھی جو آپ کو ویزہ آگے کروا کے دیں گے تو آپ کوشش کریں اگر آپ نے کرکستان جانا ہے تو پھر آپ یہی سے ایگریمنٹ کر کے جائیں سال کے ویزے والا دو مینے یہ اس کے بعد جو آگے دس مینے کا ایکسٹینڈ ہوتا ہے یا سال کا ہوتا ہے وہ والا اور کمپنی کا ویزہ ہے یا آزاد ویزہ ہے اور اس کے بعد جو کام یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ یہاں سے کہتے ہیں آپ کو ورک ویزہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایکسٹینڈ کروا کے آگے کر دیتے ہیں جی بھائی جی یہ ادھر کروا دیا ادھر کام لگوا دیا جنون کوئی بھی مثال کے طور پر اب بھی کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو کنٹرکشن کے کام میں لے کے جا رہا ہوں ماربل ٹائل آپ نے لگانا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ جا کے آپ کا کوئی اور کام نکل آئے تو اس وجہ سے یہ دو تین مسئلے ہیں تو اور کوئی کرگستان میں کوئی ہمارے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں اور علماء کا مول بہت زیادہ ہے جس میں ایٹی پرسنٹ ہم خود ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ پکسنیوں کے ساتھ یا اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مسئلہ بن رہا ہے یہ کمپنی والا بندہ سیلری نہیں دے رہا ہے یہ اوہ ٹیم زیادہ لگوا رہا ہے یا کوئی مسئلہ بنا رہا ہے تو پھر ہم اس کمپنی کا ویزا کیوں لیتے ہیں یا اس کمپنی میں بندے کو اپنے کو کیوں بیشنے ہیں تو یہ تو ہماری غلطی ہے ہم دریکٹ کرگستان والوں سے تو ویزا نہیں لیتے ہیں ہم پاکستانیوں سے ویزا لیتے ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے دوسری ایک نصیت کہ کبھی بھی ویزاڈ ویزے پہ اگر آپ جنون ویزٹر ہیں تو ویلنڈ گوٹ جائیں ویزاڈ کریں واپس آجائے اگر آپ ویزاڈ ویزے پہ جا کے یہ سوچ رہنے ہیں کہ وہاں پہ ورک ویزا مل جائے گا تو یہ بہت بڑی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے دوسرا سٹیڈ ویزے پہ اگر آپ کا ذہن ہے سٹیڈی پہ جا کے وہاں پہ کام کریں گے اور یہ بھی بہت بڑی بیفکوفی ہوگی آپ کی اپنی تو باقی آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں پہلی جو سب سے پہلے اگر آپ میرا یوٹیوب جنر دیکھ رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ پر نہ جائیں مگر آپ کم پیسوں میں یورو والا مول دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی ساری پرشنیاں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گے اب یورو میں تو اس وجہ سے بھائی کوشش کریں کہ کرگستان نہ ہی جائے اگر پھر بھی آپ نے جاننا ہے اگر آپ کا پکا پیڑا آگے بندہ ہے جس کو سمجھ ہے یا آپ کافی ٹیم سے رہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ویلیڈ گوڈ جائے اگر آپ نئے فرس ٹیم جا رہے ہیں تو اس کی پوری ورکیشن کر کے اچھے بندے سے مشورہ کر کے وہاں کے لنک نکالیں کسی طریقے سے کرگستان کے بارے میں سرچ کریں اور پھر ہی جائیں امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں دوبارہ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ